بابا صدیقی کے حتیہ کو لے کر پورے دیش میں چرچہ شروع ہو گئی ہے اس حتیہ کان کی ذمہ داری لارنس بشنوئی گینگ نے لی ہے بابا صدیقی کا انڈر ورڈ کنیکشن تھا انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس کی جانکاری تھی کچھ سودروں کا کہنا ہے کہ کبھی دیش میں انڈر ورڈ ڈاؤن داؤد ابراہیم کا دب دبا ہوا کرتا تھا داؤد کے قریبی بابا صدیقی کو مار کر لارنس بشنوئی دیش میں وہی دب دبا خود کا بنانا چاہتا ہے وہی کچھ دوسرے سودروں کا بھی کہنا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں بابا صدیقی کی گرفتاری ہونے والی تھی اس سے کئی راز باہر آ سکتے تھے جس کے چلتے ان کی حتیہ کر دی گئی دیش کی آردھک راجدانی ممبئی میں ہوئی اس ہائی پروفائل حتیہ نے کانون ویوستہ کی استطیقی پر ایسے سمائے میں سوال کھلے کر دیئے جب مہاراسترے میں ایک دو مہینے میں ویدھان سبا سنا ہونے والے ہیں بابا صدیقی کی حتیہ دو الگ الگ سموہوں ڈی گمپنی اور لارنس بشنوئی گروہ کے بیچ برتے ستہ سنگرش کو بھی اجاگر کرتی ہے جن کے دونوں پر مکمومبائی شہر سے بہت دور بیٹھے ہیں را کے پوروہ دکاری ان کے سود نے کہا ہے کہ بابا صدیقی انڈر ورڈ اور بولی ووڈ کے بیچ مدیس تھے ان آئیہ نے بابا صدیقی کی چار سو کروڑ روپے سیادی کی سمپتی ضبط کر لی تھی ایڈی بابا صدیقی کو گرفتار کرنے کی یوجنہ بنا رہی تھی ان کے سود نے کہا ہے کہ بابا صدیقی کی چار سو چو سٹ کروڑ کی پروپرٹی ضبط کر لی گئی تھی بابا صدیقی کی گرفتاری کسی بھی دین ہو سکتی تھی مانا جا رہا ہے کہ بابا صدیقی کی گرفتاری کے بعد کئی راست سامنے آئیں گے انڈر ورڈ سے لے کر بولی ورڈ تک کئی چہرے ایکسپوز ہو سکتے تھے سود نے یہ بھی کہا ہے کہ بابا صدیقی نے مہاراستر میں گند پائلا رکھی تھی وہ بولی ورڈ اور انڈر ورڈ کے بیچ بریچ کا کام کرتے تھے کچھ سودنوں کا کہنا ہے کہ انڈر ورڈ ڈان کے قریبی صدیقی کو مارنے کے بعد لارنس کا نام اور زیادہ چرچہ میں آ گیا تھا وہ دھیرے دھیرے دیش میں سب سے بڑا گینگسٹر بن کر اوپر رہا تھا بابا صدیقی کو مار کر اس نے سیدھے داؤد ابراہیم کو ٹارگٹ کیا ہے اور اب اس گھٹنا کے بعد لارنس بشنوئی اور چرچت ہو گیا ہے بابا صدیقی کی ہتیاں میں جتنا دیکھ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ پیچ ہے انڈر ورڈ ڈان اور آتنگوادی داؤد ابراہیم کے ڈی کمپنی سے بابا صدیقی کے سنبن تھے یہ چک ظاہر ہے انڈر ورڈ اور بالی ووٹ کے بیچ کی کڑی بنے تھے وہی کی آرکے نے دعویٰ کیا ہے کہ داؤد ابراہیم نہیں بابا صدیقی کی ہتیا کر آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈی کمپنی اور انہیں دو کارونوں سے ختم کیا ہوگا پہلا یہ ہے کہ وہ کچھ سمپتیاں نہیں چھوڑ رہے تھے اور دوسرا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ڈی کمپنی اب بھی ممبئی میں کسی کو بھی ختم کر سکتی ہے ڈیس کی ریپورٹ مومبئی لیگز